فنکار کی بناتا ہے جو لائف میں دیا فنکار کی بناتا ہے جو لائف میں دیا عمران بھائی کا ہے وہ بس کیف میں دیا عمران بھائی کا ہے وہ بس جی کیف میں دیا کیف میں دیا ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے ظالم یہ چاہتا ہے کہ ہم پہچان چھوڑ دے گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے آئیے ایسے محول اور خضا پیدا کرنے کے لیے ایک میں مقرر فادل نوجوان حضرت مولانا احتشام الحق صحب قاسمی مدد دلولالی استاد حزیز التفسیر مدد سارفیان ناری کمیٹ نربھنگا سے بڑے عدب و احترام کے ساتھ بلا رشت انتماس کرتا ہوں اور حضرت مولانا سے بجائش کرتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا بختصر وقت کے ساتھ اپنے مباید حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں حضرت مولانا احتشام الحق صحب قاسمی الحمدللہ والعالمین والعقبت المنتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرْضُ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَتَوْدُنَّ فِي مِنَّذِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ مُرَضُّهُمْ لَنُخْلِكَنَّا الظَّالِمِينَ وَلَمُسْكِنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنَ خَافَ مَاقَامِهِ وَنْخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُنْ وَجَبَّارِ نَعْنِينَ وَقَالَ تَعْلَى فِي مُوزِينَ آخر ان تنصروا اللَّهَ يَنْسُرُكُمْ وَيُتَرْبِتْ أَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ گرامی قدر آلی وقع صدر جلس علماءِ گرام برساد علم النت راجمنی کی فعال انتظامیہ یہاں کے آساطزہ یہاں کے طلبہ اور راجمنی سنہ کا اور قرب و جوار کی بستیوں سے آئے ہوئے بالخصوص لِلْحَال بھریار بسولی جو بالکل نزدیک کی بستی ہے وہاں سے کثیر تعداد میں ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس موسم میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی دینی بیداری اور دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں الحمدللہ ہمارے بیج مدرزہ رحمانیہ سفول کے پریس پر مفتی توحید صاحب مظاہری دامت برکاتوں بھی تشریف فرما ہے اور ولی ابن ولی ابن ولی حضرت مولانا سعطاللہ صاحب صدیقی دامت برکاتوں اپنی تمام تر زوف اور نقاحت کے باوجود آپ لوگوں کے خلوص اور محبت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں اور مدرزہ رحمانیہی کے ہونہار استاذ قاری ساجد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور بھی کئی علماء کرام جناب مفتی راشد صاحب پر نظر پڑی ہے الحمدلہ وہ سب یہاں پر براجمان ہیں تشریف فرما ہے آپ حضرات کو ان کو سننا ہے اصل باتیں ان کی ہوں گی میں مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی روبروں ہوں دو جین معروضات پیش کر کے آپ حضرات کے بیچ رخصت ہو جاؤں گا میرے محترم آپ جس مدرسے کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یہاں کٹھانی سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں کٹھ راؤں سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں بریتہ آداد ہے یہاں پر تو ان کو علم ہو یا نہ ہو بیس ایکیس سال پہلے مدرسہ نور المنت راجمنی کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس مدرسی کی بنیاد حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتوں کے ہاتھ و عمل میں آیا تھا یہاں کے انتظامیہ نے مدرسہ رحمانیہ سپول کے مخلصین اور محبین نے یہاں کے لوگوں کے دیرینہ مطالبات کی تکمیل کرتے ہوئے اور یہاں کے دیرینہ آرزو کی تکمیل کے ارادے سے ابھی اس جلسے کے لئے اور اس مدرسے کی اہدار القرآن کی امارت کے سنگے بنیاد کے لئے حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتوں کا وقت لیا گیا تھا آپ نے اعلان سنا ہے کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے اور اس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے حضرت اس پورے علاجے کے دورے کو کینسل فرمانا پڑا اور حضرت علاج کے لئے کلکتہ تشریف لے گئے تھے دعا کیجئے آپ تمام حضرات کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سایہِ عاطفت کو تعدیر ملک پر قائم رکھیں اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں ملک کو ابھی بری ضرورت ہے ایسے قائد کی ایسے قیادت کی جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی ہو ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں میں دعاوں کا احتمام کرنا چاہئے میرے محترم میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور دو آیت پڑھی ہے ان دونوں آیتوں کا تعلق بیان کر کے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے میں آپ حضرات کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا آپ جانتے ہیں آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کا ماحول ابھی کیا ہے اچھی طرح آپ حضرات جانتے ہیں میرے یہاں دھرنا چل رہا ہے ناری میں تقریباً تئیس دن سے دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ ایک برادر غیر مسلم بھائی آیا تھا اس دھرنے سے خطاب کرنے کے مجھ سے ملاقات کے لیے مدرسہ آیا کچھ بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ مولانا ایک بات کہیں آپ برا نہیں مانیے گا میں نے کہا کہو برا نہیں مانیے گا شوق سے کہو ارے ملک میں آزادی ہو یا نہ ہو بولنے کی لیکن ہمارے سامنے میں آپ کو آزادی ہے بولنے کی جو بولنا ہے بولیے گا تو اس نے کہا کہ مولانا آپ لوگوں کا حق آپ کی قوم کا حال عجیب ہے یہ آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے نہ یہ دینے کو لے رہی ہے نہ دنیے کو لے رہی ہے اگر یہ مکمل دینداری پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پورے سنسار کی قایہ پڑھ دے گا عشور اس کو سرپرو عطا کرے گا عزت دے گا اور اگر دنیا ہی کو لینا شروع کر دے تو اس کے اندر اتنی قابلیت ہے اتنی صلاحیت ہے کہ اس قوم کا ہر ہر بچہ راستمتی عبدالکلام بننے کی صلاحیت ہیتا ہے اس نے یہ جملہ کہا تھا سوچنے کی بات ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ملک و ملک کے حال کیا ہیں احوال کیا ہیں حق و باطل کا معارکہ شروع زمانے سے رہا ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا لیکن حق کمزور ہوتا ہے دبتا ہے ختم نہیں ہوتا باطل سر اُبھارتا ہے لیکن خباب کی طرح جھاک کی طرح اُڑ جاتا ہے اَمَّا زَبَدُ فَيَزَحَبُوا جَفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَأُ النَّاسِ فَيَمْتُسُ فِي الْأَرْضِ کہ جو جھاڑ ہے وہ اُڑ جاتا ہے جو نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں وہ جم جاتی ہیں گرچہ ان کی تعداد کم ہی ہو تو حق و باطل کا یہ معارکہ نیا نہیں ہے اللہ دبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کا سنسلہ شروع کیا جب رسول اس دنیا میں تشریف لائے گا رسول آپ غور سے سنیے گا میری باتوں کو یہ دینی پورگرام ہیں آیت کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں آپ کی رہنمائی آپ کے عزم اور آپ کے حمد اور آپ کے اندر جو نا امیدی ہو سکتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے 是的 رسول سے بڑا دنیا کا کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا رسول سے بڑا دنیا کا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا نبی سے بڑا دنیا کی خیرخواہی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا رسول دنیا میں تشریف لائے رسول نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچا جائے اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ تک جوڑنے کی کوشش کی تو تمام رسولوں کو دھمکی دی گئی کیا دھمکی دی گئی میں یہ آیت پڑھی ہے اسی آیت کے اندر تذکرہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْزِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَاوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْرِجَنَّ صَالِمِينَ کہ رسول کی قوموں نے جب رسول کو دھمکی دیا رسول کو دھرایا اور یہ دھمکی دیا کہ اے رسولوں اے اللہ کے برگزیدہ بندو تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ اللہ کے دین کو پھیلانے سے رک جاؤ اللہ کی دعوت دینے کی سے باز آ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ ہمارا رشتہ شیطان سے رہنے دو لیکن اللہ سے ہمارا رشتہ نہ جھوڑو اگر تم باز نہیں آئے اپنے دعوت سے اگر حکمات پھیلانے سے تم باز نہیں آئے پیچھے نہیں ہٹے تو سنو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں تم کو ہماری سرزمین سے نکلنا ہو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہم تم کو ہمارے آباؤ اجداد کے دین میں واپس آنا ہو کس نے کہا رسول کی قوموں نے رسول سے کہا کہ دعوت تم چھوڑ دو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو الائے کلمت اللہ چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑو گے تو تم کو ہماری سرزمین سے نکلنا پڑے گا اور یا نہیں تو تمہاری گھر وابا ہوگی ہمارے ملت کے اندر تم کو لوننا پڑے گا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا آج اس آیت کو سامنے رکھ کر موجودہ احوال کو دیکھ لیجئے کہ ملک کے موجودہ حالات کیا ہیں ظالموں نے کوشش کی انفرادی طور پر ہم کو ڈرائیا ہم کو دھمکایا کوشش کیا کہ ہم سے گفریہ نعرے لگوائے جائے سہیکروں لوگوں کی جانے گئیں اس شرکیہ نعرہ کہنا گوارہ نہیں کیا لیکن اپنی جان قربان کرنا گوارہ کیا جب دیکھا ظالموں نے کہ نہیں انفرادی طور پر کام نہیں چلے گا تو قانونی طور پر ایک دعو پیچ کھیلنا شروع کر دیا اور وہ دعو پیچ آپ کے سامنے ہیں کہ سنسن سے وہ قانون پاس ہو گیا جس کو سی اے نعرہ سی کہتے ہیں جس کا پلان یہی ہے کہ ہم تھٹ ہے حاجز آگئے یہ ایسی قوم ہے مانتی نہیں ہے یہ لوٹنے والی نہیں ہے ہمارے آبا و اجداد کے دین کی طرف یہ سر کٹانے والی قوم ہے اپنے ایمان کے لئے اپنا جان مال قربان کرنے والی قوم ہے ہم ٹکا سے خرید نہیں سکتے دباؤ سے ہم ان کو جھکا نہیں سکتے قانونی اعتبار سے ہم ان کو دڑا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں پچھلی قوموں نے بھی اپنے رسول کے ساتھ یہی کیا تھا اللہ نے کیا فرمایا وہ رسولوں سے فَاوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہے رسولوں میں وحی کر رہا ہوں میں نے حکم دیا ہے میں نے فرشتوں کے بیٹھ کر تم کو آگاہ کر دیا ہے فَاوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے کن ظالموں کو ان ظالموں کو جو اللہ کے رسول کی گھر واپسی کرانا چاہتے تھے جو اللہ کے رسول کو بطن سے نکالنا چاہتے تھے اللہ کا وعدہ کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنْ لَكُمُ الْعَرْضَ مِنْ بَادِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ ان کے ہلاکت کے بعد اور ان کے خاتمے کے بعد ان کو تباہوں پرباد کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو آباد کریں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہوں ہمارا خوف رکھنے والے ہوں ایمان والے ہوں کلمہ پڑھنے والے ہوں وَلَنُسْكِنَنْ لَكُمُ الْعَرْضَ مِنْ بَادِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلْ لُجَبْجَارِ نَعْنِيدٍ کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ ہم کو فتح عطا فرما ہماری نسرت فرما ان ظالموں کے خلاف ہمارے ہاتھوں کو مضبوط فرما تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا خوابَ كُلْ لُجَبْبَارِ نَعْنِيدٍ کہ ہر ظالم ہر سرکش ہر زدی ہر دین اسلام سے اناد رکھنے والا بغز رکھنے والا مسلمانوں کو کچلنے والا ایمان والوں کو نشت و نعبود کرنے کا سپنا پالنے والا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے نا مراد ہو جائیں گے ان کو اپنے مشرم کامیابی کبھی نہیں مل سکتی تو یہ آیت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے اللہ کا یہ قرآن قیامت تک کی رہنمائی کے لیے ہے قیامت تک یہ دین باقی رہے گا خدا کا قرآن باقی رہے گا اور اسی قرآن سے ہم کو روشنی ملے گی کہ جس طرح رسولوں نے اللہ سے دعا کیا اور رسولوں کی اللہ نے مدد کی ویسے ہمارا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ہماری مدد فرمائے اور ظالموں کے پنجوں کو مرور دے میں نے ایک آیت اور پڑھی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویسفت اقدامکم مسلمان دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں مسلمان دنیا میں جہاں بھی گئے وہ صرف اخلاق کی طاقت سے گئے وہ ایمان کی طاقت سے گئے کلمے کی طاقت سے گئے کردار کی بلندی سے گئے اپنے پاکیزہ صفات کے ساتھ گئے اور جب پاکیزہ صفات کو پھیلانا شروع کیا اعلیٰ کردار کو پھیلانا شروع کیا اللہ کے کلمے کو پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کو امریکہ میں بھی جمعیا اللہ نے ان کے قدموں کو کنیدہ میں بھی جمعیا اللہ نے ان کے قدموں کو فرانس میں بھی جمعیا اللہ نے ان کے قدموں کو نوروے میں بھی جمعیا اللہ نے ان کے قدموں کو جاپان میں بھی جمعیا اللہ نے ان کے قدموں کو دنیا کے ہر خطے میں جمعیا اس لیے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویوسفیت قدامکم کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھو گے اللہ کے دین کے لیے نکلو گے اپنے اندر دینداری پیدا کرو گے اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے اپنے عقیدے کو درست کرو گے اپنے اخلاق کو درست کرو گے اپنے فیملی بال بچوں کے اخلاق و کردار کو سوارو گے اپنے بال بچوں کے ایمان کی فکر کرو گے اپنے گاؤں سماج کی خدمت کرو گے ان کے ایمان کی ان کے اخلاق اور کردار کو سوارنے کی فکر کرو گے اگر تم اس جذبے کے ساتھ جہاں بھی جاؤ دنیا کے کس خطے میں چڑھے جاؤ گے اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا اس آیت کی روشنی میں سوچئے اور سمجھئے یہ جلسے یہ جلوس اور یہ پروگرام جو ہوتے ہیں اسی لئے ہوتے ہیں آپ ہم سے اچھی تقریریں سن سکتے ہیں آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں موبائل کے اندر ایک پر ایک تقریریں موجود ہوتی ہیں نیٹ پر موجودیں ہوتی ہیں لیکن سامنے کی بات جو کہی جاتی ہے وہ زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ عَمْسَنُ قَوْلَ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحَا وَقَالَ إِلَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کے دین کی طرف بلائے صحیح ایمان صحیح عقیدے کی دعوت دے صحیح اخلاق صحیح کردار کی دعوت دے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے اور خود بھی یہ احساس پیدا کرے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور دوسروں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کروائے آپ بھی مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا نام یہ نہیں ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ووٹر لسٹ کے مسلمان ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا اللہین آمان ادخلو فی السلم کافہ وَلَا بَتَّمِهُوا قُطْبَاتِ الشَّيْطَان کہے لوگو تم اللہ کے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہارا سر کا پا تمہارا پورا وجود تمہارا اندر تمہارا باہر تمہارا ظاہر تمہارا باطن تمہارا نیچے تمہارا اوپر تمہاری گھریلو زندگی تمہاری معاشرتی زندگی تمہاری سماجی زندگی تمہاری سوسائیتی والی زندگی تمہاری ملکی زندگی تمہاری ملت والی زندگی سب میں اسلام پورے طور پر داخل ہو جائے اے لوگو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا بَتَّمِهُوا قُطْبَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے نقصِ قدم کی پیر بھی نہ کرو اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ جلسے اور جلوس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے عدد احساس پیدا ہو جائے کچھ بیداری آ جائے کچھ ایمانی چھنگاری جاگ جائے اور وہ شیول الح coordinator بن جائے توبہ ہم کرنے والے ہو جائے نماز پڑھنے والے ہو جائے روزہ رکھنے والے ہو جائے سچ بولنے والے ہو جائے جھوٹ سے بچنے والے ہو جائے گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہو جائے پروسیوں کو سطانے سے باز آ جائے ایک دوسرے کو عیزہ رسانی دینے سے باز آ جائے برادران وطر کے دکھ تکلیف میں ہم شرکل کرنے والے ہو جائیں اپنے اخلاق و کردار سے ان کو متاثر کرنے والے ہو جائیں یہ جلسے جلوس اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہماری کی معنی چنگاری جاگ جائے تو امید ہے آپ حضرات ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگار دین ہمارے علماء کرام یہ مقدس ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان کی قیمتی باتیں آپ حضرات کے بیچ آئیں گی اور آپ حضرات کے دلوں کو گرمائے گی ایمانی حرارت آپ کے اندر انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگی بس آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی جب سر میں ہواے تاک تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر اسیاں چلنے لگی اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا فیدائی ملت حضرت مولانا عسد بدنی صاحب رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے اور اس ملک کے اندر بری شدمات ہیں آپ کی اور آپ کے خانوادے کی جب بھی کسی جلسے میں جاتے تھے تو وہ یہ شیر ضرور پڑھتے تھے کہ جب سر میں ہواے تاک تھی سر سبز شجر امید کا تھا جب سر سر اسیاں چلنے لگی اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب بھی ہے کلی آثار و نشان سب ظاہر ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا خدا کی صفات میں خدا کی قسم کبھی کوئی کمی نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی خدا اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے عبرہ کو ہلال کیا ہے خدا اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے فیرون کو ہلال کیا ہے خدا اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے نمرود کو مچھر سے ہلال کیا ہے خدا اسی طرح قادر ہے جس نے شردات کو اپنے بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا تو ہمارا خدا قادر مطلق ہے اس خدا کی طاقت پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے اس خدا کی صفات پر ہم کو یقین کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کئی مقررین کی زبانی آپ نے سنی فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا علماء اکرام اور کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کیسی جو میں آپ نے سنا ہوگا جب سامراجی طاقتیں جو ہوتی ہیں دنیا کا سب سے پہلا سامراج سامراج فرعون ہے دنیا کا پہلا غلام بنانے والا انسانوں کی تظلیل کرنے والا انسانوں کی توہین کرنے والا یہ فرعون ہے اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوظ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہے موسیٰ تم فرعون کے پاس تم کو جانا ہے اور صرف جانا نہیں ہے بلکہ فرعون کو دعوت بھی دینی ہے اور بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے فرعون برسوں سے اس پر ظلم و ستم کر رکھتا ہے اس کو پیس رکھتا ہے اس کو دبا رکھتا ہے غلام بنا رکھتا ہے اس کی لڑکیوں کو کٹھوڑ دیتا ہے لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے دنیا کی بدترین غلامی جھیل رہی ہے مظلوم قوم ہے بنی اسرائیل فرعون کے سامنے میں تم کو احتجاج کرنا ہے بنی اسرائیل کے نجات کی فکر کرنی ہے اور فرعون کو دعوت دینا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا حارون علیہ السلام کے حق میں دعا قبول ہوئی دونوں بھائی ساتھ گئے فرعون کے پاس اور فرعون سے کہا دعوت دیا فرعون کو کہ یہ پوری آیتیں پڑھئے گا تو آپ کو اس کے اندر بہت عبرت کی بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون کو صحیح دین کی دعوت دی اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی تو ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو آپ اللہ کی طرف بلائیں گے آج دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے جب بھی کوئی اچھی بات آتی ہے تو مدے سے بھٹا دیا جاتا ہے اچھی بات آپ کو کہنے نہیں دی جائے گی بلکہ آپ پر ترہ ترہ کے اعتراض کیے جائیں گے ترہ ترہ کے سوال کیے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پر گزیدہ پیغمبر ہے حارون علیہ السلام ہے دونوں پوچے ہیں اور فیرون کو دعوت دیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو ان پر جو ظلم و سدم کر رکھے ہو اس ظلم و سدم سے تم باز آ جاؤ تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کیا سوال کیا کہ اے موسیٰ پروردگار کون ہے اے موسیٰ پروردگار جس خدا کی طرف تم دعوت دیتے ہو جس خدا کی طرف تم بلاتے ہو وہ خدا کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا تعریف کروایا اور کہا رَفْنَ اللَّذِي آَتَا كُلَّ شَيْنَ خَلْقَهُ سُمَّ عَدَا کہ اے فیرون ہمارا خدا اور پوری کائنات کا خدا تمام مخلوق کا خدا وہی ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا دیا ہے اور ہر چیز کو ہر مخلوق کو اس کی ضروریات کی رہنمائی کرا دی ہے اس کو جو چیز کی ضرورت ہے اس کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے دماغ کے اندر ڈال دیا ہے میرا خدا تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کو حادی ہے پوری کائنات کی مخلوق کی رہنمائی کرنے والا ہے فیرون نے دیکھا کہ ہمارے دربار میں کہاں آنا ربکم العالی سب سے بڑا پروردگار میں ہمارے دربار میں موسیٰ اپنے خدا کا اس انداز سے تعریف کر آرہا ہے اس انداز سے کہ درباری مبہت ہو رہے ہیں جواب نہیں بن پا رہا ہے تو مدے سے بھٹکانے کے لئے فیرون نے سوال کیا مابال قرون الاولا کہ موسیٰ بتاؤ کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حال ہے آج دیکھتے ہیں میڈیا پر جائیے آپ ایسی مدے سے بھٹکانے کی کوشش کی جائے گی تو فیرون نے ایک اچھا سوال مابال قرون الاولا کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ہم سے پیش کر ان کا کیا حال ہے وہ کیسے تھے یہ فسانہ ہے یہ اس کی ساجش ہے یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جواب بننا پڑے اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ مشرک ہیں تمام لوگ کافر ہیں تمام لوگ بے دین ہیں تو یہ درباری جو ہمارے پاس وزارت والی فوج ہے کوئی وزیر خزانہ ہے کوئی وزیر تعمیر ہے کوئی چمنی بنانے والا ہے ہامام تو یہ سب موجود ہیں ہمارے پاس اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ غلطی پر تھے تمام لوگ بے دین تھے تمام لوگ بے راہ تھے تو یہ درباری بھرک جائیں گے اور موسیٰ کا کام تمام کر دیں گے اور ہم بادشاہ فیرون ہمارے دامن پر خون کا دھبا بھی نہیں آئے گا اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ اچھے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہی کے دین کو تو ہم ماننے والے ہیں تو ہم بھی اچھے ہیں ہمارے درباری بھی اچھے ہیں تو اس طرح اس میں ایک ساجش والا سوال خطرناک سوال فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا علمہ اندربی فی کتاب لا یزل ربی ولا یمسا کہے فیرون جو تو سوال کر رہا ہے اس کا جواب ان تمام لوگوں کے احوال میرے پروردگار کے پاس موجود ہیں لوحے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں میرا پروردگار نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے چھوکا دی تو دیکھا آپ نے پہلا جب دعوت دینا شروع کیا اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے مطالبہ کیا تو فیرون نے پہلا سوال کیا دوسرا سوال کیا اس کے بعد دیکھا کہ موسیٰ اپنی بات کہتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی باک نہیں حجت دام ہوتی جا رہی ہے تو فیرون نے اب اپنے درباریوں کو ڈرانا شروع کیا اور کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہواں کو ہماری سرزمین سے نکال دو ہم کو ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو کھول کہا رہا ہے ایک بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے ایسے فرد سے کہہ رہا ہے جس کے خاندان کے کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں ہے جس کے گمبے گھرانے کے کوئی لوگ موجود نہیں ہے وہاں پر ایمان والے بہت معمولی ہیں تو ایمان والوں کا بھوت کھرا کر کے فرعال نے اپنی قوم کو اور درواریوں کو ڈھرانا شروع کیا یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دنیا کی جتنی سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں جب کوئی خطرنات پلان بناتی ہیں ملک کی کسی اقلیت کے خلاف تو وہ اس طرح کا ہواں کھرا کرتی ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں یہ ایسے کرتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں تمہاری سرزمین پر قابض ہو جائیں گے ہم نصبندی کا پلان لانے والے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں ہم انارسی کرانے والے ہیں ہم سی اے کرانے والے ہیں ان تمام لوگوں کو بے دخل کر دیں گے یہ سامراجی ذہنیت ہے فرعال والی ذہنیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرعال کو دریائے قلزب میں ڈبایا انشاءاللہ وقت کے موجودہ ظالمین کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا اللہ برباد کرے گا شرط ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُسَبِّتْ اَخْدَامَكُمْ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اللہ کے دین کو اپنے اندر پیدا کرو داخل کرو اپنے گھر کے اندر داخل کرو اللہ کے کلمے کو بلنگ کرنے کی فکر کرو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں خواب اکل نجباری نانید کہ ہر ظالم اور شرکش ناکام ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائے گا آخر میں میں دعا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جانی مالی قربانی کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے وقت لگانے کو قبول فرمائے آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کی سنگے بنیاد رکھی جائے گی دارال قرآن کی آپ حضرات کوشش کیجئے کہ اس بنیاد رکھنے میں بنیاد والا جو کام ہو ہمارا کچھ نہ کچھ سرمایہ اس بنیاد میں لگ جائے آپ حضرات کے استقبال کے لئے وہاں پر استقبالیاں ہیں رسیدے رکھی ہوئی ہیں کوشش کیجئے گا کہ کوئی آدمی کھالی ہاتھ نہ جائیے اس دارال قرآن کی امارت کے لئے ایک برا سبین بھی ہو یا پاشتنا گٹی ہو یا پاشتنا بالو ہو اس طرح کی رقم آپ دے کر کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی یہ رقم لگے گی اس دارال قرآن کے لئے بنیاد رکھی جانی ہے اور جب تک یہ دارال قرآن باقی رہے گا یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے خاندان والوں کو پہنچاتا رہے گا آخر میں میں تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں بطور خاص ان تمام لوگوں کا ایک مہینہ پہلے مدرسہ نور المنت کی راجونی میں میٹنگ ہوئی تھی اس جلسے کی تیاری کے لئے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لئے اس میٹنگ میں میں آیا تھا لیل ہال کے مکھیا جی بسولی کے لوگ بھڑیار کے لوگ سناکہ کے لوگ اس گاؤں کے لوگ بری تعداد کے اندر موجود تھے سب لوگ اور موانا عمر فاروق صاحب لیل ہال سے آئے تھے یہ سارے لوگ تھے اور بڑا عزم کیا تھا بڑا حوصلہ دیا تھا ہمارے مجیب بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے احسان بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے عبد الرزاق صاحب ہمارے امام صاحب موانا قمر علم رحمانی صاحب موانا رحمت اللہ صاحب ان لوگوں کے حوصلے کو بڑھایا مدرسہ نور المنت کے کارکنان اور انتظامیہ کے حوصلہ کو اسازہ کے حوصلوں کو بڑھایا اور کہا کہ آپ فگر نہ کیجئے ہم علاقے والے انشاءاللہ برچر کر ہنسہ لیں گے ہمیں یہ ریپورٹ ملی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شایع شان بدل دے فرمائے اور ہماری اگلی زندگی کو اس جلسے کے بعد جو لمحہ شروع ہونے والا ہے اگلے لمحے کو پچھلے لمحے سے بہتر بنائے اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنائے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنائے ربنا تقبل مننا انکانت سمیع لالی و تبالینا انکانت تواب الرحیم